دیکھیں امریکہ میں بیازدر کم ہونے سے بھارت میں آئیٹی سیکٹر کو فائدہ اور امریکہ میں بیازدر کم ہونے سے گلوبل ایکنومی میں تیزی کی سبھاپنا بھی ہے ساتھ ہی ساتھ انفلیشن کی وجہ سے چین کی جی ڈی پی کم رہنے کی سبھاپنا ہے تو آج کا بازدار کیا کچھ کہتا ہے آپ کو وہ لگتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں دیکھیں امریکہ میں بیازدر کم ہونے سے بھارت کے آئیٹی سیکٹر کو فائدہ مل رہا ہے اور امریکہ میں بیازدر کم ہونے سے گلوبل ایکنومی میں تیزی کی سمبھاپنا ہے ساتھ ساتھ انفلیشن کی وجہ سے چین کی جیڈی پی کم رہنے کی سمبھاپنا ہے تو یہ بڑی جانکاری اور مارکٹ ایکسپرٹ اسی پر اپڈیٹ کے ساتھ اکاز جندل جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اکاز جی بہت بہت سواگت اپاری ٹلی فور پر آپ کا دیکھیں امریکہ میں بیازدر کم ہونے سے اگر بات کریں بھارت میں کیا کچھ اثر ہونے والا ہے کیونکہ آئیٹی سیکٹر کو فائدہ مل رہا ہے ساتھ ساتھ ایکنومی میں تیزی کی سمبھاپنا بھی ہے جی بلکل دیکھیں امریکہ میں ریٹ آف انٹرسٹ کم کرنے سے کیا ہوگا کہ امریکن اکانومی میں ریڈی کچھ دیا جائے گی امریکن اکانومی میں کنزمشن بڑھیں گی پائنگ بڑھیں گی ساتھ ہی مارکیجز زیادہ ہوگی اس سے کیا ہوگا ہندوستانی آئیٹی سیکٹر ہندوستانی آئیٹی سیکٹر کے لیے امریکہ بہت بڑی مارکیٹ اور ہندوستان کی آئیٹی کی امریکہ میں بہت رسپیکٹ ہے بہت ہندوستان کی آئیٹی سیلز بیوئیس کے اندر ہوگی ہیں ہندوستان کی آئیٹی کی سیلز بڑھیں گی تو اس سے کیا ہوگا آئیٹی سیکٹر میں چیزا سیدھا جاب اپرچنیٹی دیں گی بہت سے ہندوستان میں آئیٹی پروفیشنلز ہیں جن کو اس سمیتھ جوب کی تکلیف ہے کیونکہ بہت سے بی ٹیکس بہت سے ایم سی ایسی ہیں جن کو اس جوب اپرچنیٹیز اس حساب سے کمنسلیٹ سیلریز نہیں ملے اب ان کے لیے بہت سے جوب اپرچنیٹیز پھل جائیں گی ساتھ ہی ساتھ آئیٹی سیکٹر میں ہندوستان میں انکریمنٹس بھی جن لوگ کو انکریمنٹ نہیں مل رہے تھے کم مل رہے تھے ان کو انکریمنٹس بھی اچھے ملے گی تو اس سے کیا ہے کہ ہندوستان میں آئیٹی پروفیشنلز کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا آئیٹی این بیٹی پروفیشنلز کے لیے اس کے بعد سٹارٹ اپس سٹارٹ اپس کے لیے بھی اچھی خاطف فنڈنگ آنی شروع ہو جائے گی کیونکہ انڈیا کے سٹارٹ اپس میں یو ایس سے کافی فنڈنگ آتی ہے اب کیونکہ یو ایس میں لیکوڈیٹی ہوگی جس کی کون میں بوم آئے گا تو ہندوستان کے سٹارٹ اپس کے لیے ہندوستان کے پی ای کے لیے ہندوستان کے بہنچی کپٹل کے لیے اچھی فنڈنگ یو ایس سے آنے کی سمبھاونا ہے اور سٹارٹ اپس جو ہے ہندوستان میں بہت ترقی کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے سٹارٹ اپس میں دنیا میں نام کمائے ہیں بہت سٹارٹ اپس تو یونیکون بھی ہوئے ہیں کہنے کا مطلب امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے تو جب سب سے بڑی ایکانومی میں تیزی آئے گی تو اس کے امپی کہیں نہ کہیں پوری گلوبل ایکانومی پر دکھائی دے گی کہیں نہ کہیں اوورال گلوبل ایکانومی میں تیزی ترقی اور گوتھ ہمیں دکھائی دے گی تو یہ گلوبل ایکانومی کی پہلے بات ہو رہی تھی کہیں ریسیشن میں نہ کھلی جائے دوڑاون تو تھائی تھا اب وہ گلوبل ایکانومی کو یہ ریٹ کر جو ہے ایک طریقے سے ترقی دینے میں گلوبل ایکانومی پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور تیزی رہے گی ایٹی سیکٹر کو فائدہ ملے گا اگر ہم بھارت کا یہاں پر ذکر کریں اور امریکہ میں ریٹ آف انٹریسٹ کم ہونے سے گلوبل ایکانومی میں تیزی کی سبب تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے کے لئے